اچھا بچو آج ہم ایکسرسائز کے شارٹ کرسن کریں گے چیپٹر نمبر ٹین کے اور اس سے پہلے ہم نے تھیوری کمپلیٹ کر لی تھی سمارٹ سلیبس کی تو چلتے ہیں فرسٹ شارٹ کرسن میں فرسٹ شارٹ کرسن میں کہتا ہے what do you mean by linear magnification and angular magnification angular and linear magnification کے بارے میں بتانا ہے پھر انڈ پہ پوچھتا ہے how convex lens can be used as a magnifier lens کو ہم magnifier کیسے use کر سکتے ہیں تو what do you mean میں آپ نے basically ان linear اور angular magnification کے definition اور ان کا فارمولا بتا دیں تو definition of formula اس کا سیم ہے magnification اس کو ایم سے لگتے ہیں اس کی definition میں ہم کہیں گے ratio of size of image to the size of object یا اس کی دوسری definition کو ہم یوں بھی کر سکتے ہیں یہ distance کی ratio بھی ہوتی ہے یہ q image کا distance ہے p object کا image ہے تو ہم کہیں گے ratio of distance of image to the distance of object is called linear magnification ٹھیک ہے یہ ہم نے وہاں پہ ڈیٹیل سے دیکھی تھی اب angular magnification میں ہم کیا کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ angle subtended by image to the angle subtended by object یہ image سے angle بنتا ہے اور یہ object سے angle بنتا ہے اس کو اگر ان دونوں کو اگر میں ڈائیگرام سے بتاؤں تو لیٹ کرتے ہیں اگر یہ آئی ہے ٹھیک ہے تو آئی سے دیکھیں میں کہتا ہوں یہ کچھ distance پہ یہ object ہے ٹھیک ہے اور آئی سے جو angle بنیں گے اس کو alpha کہیں گے ٹھیک ہے میں کہتا ہوں object اب اس ہی آئی کے near کیا کر لیتے ہیں ہم let کر لیتے ہیں اس ہی آئی کے near lens پڑا ہوئے ہے lens means optical instrument ہے کوئی اور اس کے near ہم object place کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا image میں کہتا ہوں again اب یہاں پہ بنتا ہے ٹھیک ہے مطلب اب object جب ہم پاس کر لیتے ہیں اس lens کے اور اس کو دیکھتے ہیں object کو lens کے درہو تو اس کا image یہ بن گیا اب image جو ray angle بنائے گی image سے آنے والی ray جو angle بنائیں گے اس کو بیٹا کہیں گے ٹھیک ہے اور یہ آئی اور آو کیا ہے وہ object کا height ہے میں کہتا ہوں ادھر سے چلے یہ کہہ لیتا ہوں یہ object ہے object کی height یا size اس کو O کہہ رہے ہیں اور نیچے یہ image ہے ادھر image کی height اور size کو ہم آئی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اور distance کی ریشو میں آ جائیں P کیا ہے P image کا object کا distance ہے تو آئی سے لے کہ object تک distance اس کو ہم کیا کہہ لیتے ہیں یہ ادھر سے کہہ لیتے ہیں یہ object ہے object کا lens تک distance P ہے اور image کا lens تک distance اس کو کیوں کہیں گے ٹھیک ہے object کا image object کا lens تک distance P اور image کا lens تک distance Q کہتے ہیں یہ ڈائیگرام سے سمجھا دیئے ہم نے تھیوری میں ڈیٹیل سے پڑھی تھی ایک دفعہ پھر بھی ڈائیگرام سے بتا دیا اب چلتے ہیں وہ کہتا ہے how lens can be used as a magnifier lens کو convex lens کو magnifier کیسے بنا سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ convex lens کو ہم کیسے بنا سکتے ہیں magnifier magnifier means small object کو دیکھنے والی device ہے جیسے کہ watches جو گھڑیاں ٹھیک کرنے والی لوگ ہوتے ہیں وہ کہہ کرتے ہیں small screen ہوتے ہیں تو وہ magnifier پاس رکھتے ہیں یا وہ لوگ جن کی آئیس ایڈ ریگ ہوتی ہے small جو ریڈ رائٹنگ ہوتی ہے وہ لکھی ہوئی small رائٹنگ پڑ ہی نہیں جا رہی ہوتی تو کیا کرتے ہیں magnifier پاس رکھتے ہیں اور جو ہی magnifier رکھتے ہیں تو وہ small لکھا ہوا large ہو جاتا ہے اور یہ جو magnifier بنا یعنی جس نے large دکھا ہے یہ کیسے بنے گا اس کے لئے بچوں میں ڈائیگرام سے آپ کو بتا رہا ہوں یہ میں نے ادھر لیٹ کیا ہوا ہے یہ لینز ہے ختم میں کہتا ہوں یہ فوکس پوائنٹ ہے تو دیکھیں اوبجیکٹ کہا ہنے پہہ کیا ہے کس اور لینز ہے یہ اس کہ میں کہتا ہوں لینز兒 کے ختم س kg اور یہуд یہ فوکس گ 아닌ٹ ход فوکس سے لینز کے درجaling تو جو ختم جو بنتے بنتے ہیں ایریکٹ کا مطلب یہ ہے کہ اوبجیکٹ کا longتے ہیں تو پڑργ ps اور یہ ورچول ہوگا ورچول کا مطلب یہ وڈٹی لائن سے ڈرہ کرتے ہیں جب ہم نے پڑھا تھا تو وہاں پہ دیکھا تھا یہ ڈوٹی لینز سے ڈراغ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ فکس ہے جب بھی اوبجیکٹ فاکس اور اپٹیکل سینٹر لینز کے درمیان میں رکھا جائے ٹھیک ہے تو پھر تب اس کا ایمج ویچول ہی بنتا ہے ڈوٹی لینز سے بنے گا اور لارج ہوگا لارج میں مینگنی فائیڈ ایمج بنے گا یہ دن میں نے پوائنٹ سے لکھے ہوئے ہیں کیا لکھا ہوا ہے when object is placed between optical center and focus then image is formed erect erect virtual and magnified magnified mean large ہوگا large ہوگا object سے large ہوگا virtual mean ڈوٹی لینز سے ہم نے بنایا ہوگا اور یہاں پہ دوسرا پوائنٹ ہم کہہ رہے ہیں erect ہوگا erect mean object کے head اوپر تو image کے head بھی اپورڈ آئے گا اب چلتے ہیں next second short question میں second short question میں کہتا ہے what is difference between angular magnification and resolving power اور تو بچھو ان میں difference بتانا ہے تو یہ پیج کے سینٹر پہ لائن لگائی ٹھیک ہے تو difference ہم یہاں پہ two difference بتائیں گے تو بیسیکلی انگلر مینگنفکیشن ہے یہ میں بتاتی ہے کہ image کتنا large ہے اگر انگلر مینگنفکیشن large ہے تو ہم کہیں گے image very large ہے ٹھیک ہے اگر انگلر مینگنفکیشن سمال تو image ہم کہیں گے سمال آ رہے ہیں تو یہ اس کا concept ہے اور فارمولا اس کا کیا ہوتا ہے m is equal to beta اور alpha بیٹا image کے انگل ہوتا ہے alpha object کے انگل ہوتا ہے اب resolving power پہ آ جائیں تو resolving basically ہمیں کیا بتاتی ہے minor details بتاتی ہے minor details کا مطلب یہ ہے کہ اگر object very close ہیں میں کہتا ہوں یہ two object ہیں اور یہ very close ہیں تو یہ device کی وہ ability ہے جو close object کو clear اور separate کر کے دکھاتی ہے اس ability کو ہم کہتے ہیں resolving power resolving میں resolve کر دینا لہتا کر کے دکھانا اگر وہ very close ہیں تو ان کو بھی لہتا کر کے clear کر کے دکھاتی ہے اور اس کا فارمولا کیا ہوتا ہے resolving power is equal to d over 1.22 lambda d diameter ہوتا ہے lens کا اور lambda light کی wavelength ہوتی ہے اب تھرڈ short question پہ چلتے ہیں بچو short question 3 میں کہتا ہے why it would be advantages to use blue light with compound microscope compound microscope جب use کرتے ہیں تو blue light کیوں use کرنا کیوں بہتر ہوتا ہے تو بچو یہ ہمارے پر resolving power کا فارمولا ہے resolving power equal ہوتی ہے d over 1.22 lambda اب دیکھیں lambda اور یہاں پہ wavelength lambda and resolving power are دونوں انورس ہیں اگر ہمیں پتا ہے کہ blue light کی wavelength short ہوتی ہے جب wavelength short ہوگی تو resolving power کیا آئے گی large آئے گی resolving power large کا مطلب کیا ہے object very close بھی ہوں گے تو ان کو بھی separate کر کے clear کر کے دکھا دے گی اس لئے ہم blue light use کرتے ہیں کیونکہ blue light کی wavelength short ہوگی تو resolving power large جائے گی ٹھیک ہے تو بچو یہ ہم نے تیسرے short question کر لیا ہے اچھا بچو next question number 4 کرنے لگے ہیں اور اس question number 4 میں کہتا ہے کہ اگر ہم بچوں کے لئے cheap microscope لیں تو اس microscope میں اگر ہم دیکھیں تو اس کے جو edge ہوتے ہیں کنارے ہوتے ہیں وہ colored ہوتے ہیں یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ cheap microscope جو بچوں کے لئے خریدتے ہیں ان کے end edges جو ہوتے ہیں کنارے ہوتے ہیں وہ color ہوتے ہیں تو اس کی reason basic了 یہ ہے کہ اس lens میں چونکہ cheap SSD ہم نے microscope خرید دیا تو وہ جو lenses ہیں اس microscope میں جو use کی ہوئے ہیں lenses میں defect ہوتا ہے اب یہاں پہ particular جو defect ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں chromatic abrasion یہاں پہ میں نے یہ mention کیا ہے chromatic abrasion یہ کیا ہوتا ہے یہ basic light کو ایک پوائنٹ پہ focus نہیں کر پتا جب light ایک پوائنٹ پہ focus نہیں کر پتی تو یہ کیا ہوتے ہیں colored edge آ جاتے ہیں یعنی اس کی میں diagram یہاں پہ draw کرتا ہوں میں کہتا ہوں یہ lens ہے اور اس پہ ہم نے white light فال کی یہ white light آ رہی ہے اور آپ کو بتا ہے white light میں 7 colors ہوتے ہیں اور جب white light آتی ہے تو اس میں different colors ہیں اور یہاں پہ یہ کیا کرتے ہیں different point پہ light scatter کر جاتی ہے اسی طرح میں کہتا ہوں یہ second light آ رہی ہے تو ادھر بھی different point پہ light کیا کر رہی ہے scatter کر رہی ہے اب دیکھیں جتنی بھی light ایک 7 white light ہے اس میں different colors ہیں اور different colors جب ادھر پاس کرتے ہیں lens میں سے تو یہ کیا ہو جاتے ہیں scatter ہو جاتے ہیں different point پہ دیکھیں یہ پہلا point یہ second یہ third اور یہ different colors آنا شروع ہو جائیں گے اور یہ colors کہاں پہ ہوں گے اس lens کے edge پہ آ جائیں گے کناروں پہ آ جائیں گے جو کہ جب ہم microscope میں دیکھ رہے ہوں گے تو اس microscope کے اندر جب دیکھ رہے ہوں گے edges جو ہوں گے وہ colored ہوں گے کیونکہ white light ہے تو white light میں different colors ہوتے ہیں اور white light جب اس میں سے پاس کرتی ہے lens میں تو یہ white light پھر کیا ہو جائے گی different point پہ focus ہو گے اگر light lens ایک ہی point پہ ان سب کو focus کر دے تو پھر ایسا نہیں ہوگا میں لیٹ کرتا ہوں کہ light آئی اور یہ جتنی بھی تھی وہ ساری کے ساری کیا کر رہی ہیں ایک ہی point پہ focus ہو رہی ہیں ایک ہی point پہ focus ہوں گے تو پھر colored edge نہیں ہوں گے تو یہ defect ہوتا ہے جس کی وجہ سے colored edge دیکھائی دیتے ہیں اب چلتے ہیں next day جو smart syllabus میں six questions اس میں کہتا ہے how would appearance of the moon be changed by covering the half of the objective lens یہ ہمارے پاس ٹیلی سکوپ ہے جس میں first lens large ہوتا ہے objective کہتے ہیں second lens جس میں small ہوتا ہے اس کو ip exist کہتے ہیں ip small ہوتا ہے objective large ہوتا ہے یہ ہمیں already پتا ہے اب دیکھیں اس میں کہتا ہے اگر یہ half lens کو covered کر دیا جائے دیکھیں آپ کو بتا ہے کہ یہ complete lens ہے اس تمام lens کے portion پہ light فال کر رہی ہیں اگر اس کو half covered کر دیا جیلیٹ کر میں کہتا ہوں یہ half covered کر دیا میں hand رکھ لیتا ہوں suppose اس کو covered کر لیا تو یہاں پہ light rays نہیں فال کریں گے جب light rays فال نہیں کریں گی تو ادھر جو final image بنے گا light rays میں کم آئے گی تو image کیا ہو جائے گا dim ہو جائے گا مطلب less bright ہو جائے گا لیکن اس کی brightness less تو ہو جائے گی لیکن اس کی جو magnification ہے وہ change نہیں ہوگی کیونکہ magnification کا ہم نے فارمولا پڑا ہوگا ہے magnification کا فارمولا ہوتا ہے beta over alpha تو magnification تو depend کر یہ angle پہ تو light کم زیادہ ہونے سے magnification پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ light کم ہوگی تو angle پہ فرق نہیں پڑا اگر light کم ہوگی تو کیا فرق پڑے گا جو image جو بنے گا وہ less bright ہوگا مطلب dim ہو جائے گا تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے if half objective lens is covered the magnification will